جب جب شب میں راج آتی ہے تو مرے ہوئے لوگ برزخ سے آواز دیتے ہیں اے میری اولاد اے میرے بھائیو ہاتھوں کو اٹھا کے قرآن تو پڑھو اور ہمارے لئے دعا تو کرو کیونکہ سب کی برزخ میں ان کے لئے ان کے اپنے کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہیں اور ہم اپنے عزیز و اقارب کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تب ہی جب جب شب میں راج آئے تو اپنے مرہومین کو نہ بھولنا گھر میں کوئی میٹھی چیز ضرور پکانا اور اس پر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور تین مرتبہ سورہ خلاص پڑھ کے اپنے مرہومین کو ہدیہ کرنا اور ان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا ان کے برند درجات کے لئے دعا کرنا جو انسان شب میں راج کی رات اپنے مرہومین کے لئے دعا کرتا ہے تو مرہومین بھی اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ اس میرے بچے نے تمام اصروف آت کے بعد بھی میرے لئے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص آج کی مبارک رات میں ہدیہ کی ہے تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا اس کی دعا قبول فرما اور اللہ اسی برزخ میں موجود اس روح کی دعا قبول کر دیتا ہے جو انسان شبہ میراج کی رات اپنے مرومین کو بھلا دیتا ہے تو برزخ سے وہ چیخ چیخ کے پوری رات فریاد بلند کرتے ہیں اور یوں زندہ انسان بھی زندگی میں پریشانیاں اور آنے والے سال میں مصیبتیں پاتا ہے موسیقا